آیت نمبر نو یا تُو نے خیال کیا ہے کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب چیز تھے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے غار والے اصحاب قہب والرقیم کتبے والے یعنی اس کے تعلق سے تفسیر میں آتا ہے کہ مفسرین نے لکھا امام ابن کسیر اور جو ہے امام تبری نے کہ یہ لوگ ایک عجیب نشانی لوگوں کے نظر میں تھے اس لئے لوگوں نے ان کے نام لکھ کر یعنی کتبے پر لکھ کر اس کو غار کے پاس لگا دیئے تھے کسی نے کہا رقیم سے مراد ان کے زمانے میں جو کتاب موجود تھی اس میں ان کا ذکر کیا گیا تھا اور دیگر دیگر الگ الگ جو ہے یہاں پر تفسیریں اس کے تعلق سے آتی ہیں خیر چاہے اصحاب قہف کہا جائے یا رقیم والے کہا جائے ان سے مراد دونوں ہی ہیں امام تبری اور امام ابن کسیر اپنی تفسیر ابن کسیر میں یہی لکھتے ہیں تو خیر یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اصحاب قہف اب یہ اصحاب قہف کون تھے